موسیقی یہ سب بتانے کیلئے ہمارے سٹوڈ میں بھی راجبان ہیں پرشد جوتیش اچھاریہ ڈاکٹر نریش کمار جنہیں پیار سے ان کے چاہنے والے ڈبو جی کہہ کر بھی بلاتے ہیں یہ انک جوتیش کا بھی گیان رکھتے ہیں جوتیش کے دوارہ ہی آپ کی سمسیوں کو بھی سن جاتے ہیں آپ کی آواز کو سن کر ہی آپ کے حال کو بیا کرتے ہیں تو آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سٹوڈ میں آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال ہر کوئی جیون میں پیار کو پانا چاہتا ہے پیار کو کس پرکار پایا جائے پیار فیلنگز کا نام ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پیار کو کبھی دماغ سے نہیں ہمیشہ دل سے پایا جاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ دو دلوں کا اورہ اگر آپ میچ کر جائے کہتے ہیں اگر آپ کے دونوں دلوں کی بھاونہ ہے اگر آپ اس میں میچ کر جائے تو دل کے دروازے کھولتے ہیں اور پریفکس یہ پیار بھی پریفکس ہوتا ہے مدھا پور جن مومن ادارت کرمانو سر ہوتا ہے اور اگر آپ کا سچ پیار بھی اور آپ میچ کر گیا تو ضرور پیار آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہتا ہے کہ کریٹ ہوتا ہے آٹومیٹکلی جی 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 مدانا چاہوں گا جو درشک اس وقت ہمیں گھر پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی ہر پرگار یہ سمسیوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں یدی آپ کو پیار میں بادھائیں آ رہی ہیں یدی آپ کو من چاہا جیون ساتھی نہیں مل پا رہا اور یدی آپ کے ویواہک جیون میں آپ کو سنتوشتی نہیں مل رہی تو ان سبی سمسیوں سے آپ کو چھٹکارہ دلانے کے لیے ڈاکٹر نریش کمار ڈبو جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لگائیے وہ نمبر جو اس وقت لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے اور یقین مانیے ہو سکتا ہے یہ جیون آپ کا اس ایک کول کے بعد بدل جائے ہم آپ کے کولز کا لگاتار انتظار کر رہے ہیں ڈبو جی ویواہک جیون میں آ رہی پریشانیوں سے بچنے کا اچوک اپائے کیا ہے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں آپ کی میریز لائف کے اندر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز جو آپ کی میریز لائف کو خراب کرتی ہے آرگومنٹس اگر کسی پرٹیکلر پرابلمز کو لے کے اپنی اچھاؤں کامشاں کو لے کے اگر کسی بارے میں اگر آپ کی بیچارہ بید ہو جاتے ہیں آپ کے پتی پتی کے حضر اور وہ جب شروعات ہوتی ہے تو ایک بہت ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ آرگومنٹس آپ کے ڈیوورس ٹیبل تک پہنچاتے ہیں اور آپ کی جو اچھا بلا چلتا ہوا جیون ٹوٹ جاتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سہن شکتی شانتی کہتے ہیں کہ جب دوسرا آدمی چلائے آپ کے پتی ہے پتی میں تو ایک چپ ہو جائے ایک چپ سوک ہو رہا ہے اور وہ آدمی کا جتنا ہے جو ویسٹیز ہے جو نگٹیو جس کو کہتے ہیں وہ جب آپ کے دل اور دماغ سے نکل جائے گی تو آٹومیٹکلی شانتی ہا جائے گی جب اسے لگ جارہے سامسل کو ریسپونس آن نہیں رہا میں کھانا کب بولے جا رہا ہوں تو ایک دام سے دو ساری بڑی بڑی جو درگھٹنائیں ہیں وہ آپ کی ایک چپ سے ٹل جاتے ہیں لو برڈز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں آپ ایسا کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ ان کی جو پیار کی جو زندگی ہے نہیں نہیں جو انہوں نے پیار کی شروعات کی ہے وہ سموتلی بہت اچھے سے چلتی رہے کسی طرح کی کوئی دکت نہ آئے لمبی لمبی نہیں چھوڑنے چاہیے سب سے بڑی بات ہے اور نارمالی کیا ہوتا ہے کہ پیار میں اگر آپ نے کسی کو پروپوز کیا اوہ ڈالنگ میں تمہارے لیے تان تیار تارے تھوڑ گے لیا ہوں گا تمہارے لیے میں یہ کر دوں وہ کر دوں اگر بھئی ایک گھر تو لے دے ایک اچھا کام کرنا اور سب سے بڑا دل جیتنا چاہیے باتوں سے نہیں اپنے کاموں سے سب سے بڑی بات ہے جو آج کل کی لڑکی جو ہے یا جو لڑکا ہے خاص کے لڑکی بارے بات کریں گے وہ آپ کی شکل صورت پہ نہیں جاتی اگر آپ کتے سمارٹ ہیں ہنس ام ہی رو وہ اس سے نہیں فرق پڑتا ہے وہ آج کل کوالیٹی اور گھنوں کے اوپر جاتی اور نہ یوں عمر کے اوپر جاتی آپ دیکھتے ہوں گے بڑی بڑی عمر کے لوگ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں کہتے ہیں نا کہ میس میک جو پہلے جب نے کہتے ہیں کہ بھی مل بھی مل لیکن آج کل کیا ہے نا کہ لڑکی دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنا لبنگ ہے کتنا انڈرسٹیننگ ہے کتنا کیر کرتا ہے بہت صحیح چیزیں کیر انڈرسٹیننگ اور آپ کے ایڈوانس لاؤ کے اوپر جاتی ہے بندہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پیسے سے جیت ہوں تو آپ کی شد بھول ہوتی نہ تو آپ کی سمارٹنیس نہ آپ کے بالوں کے چھلے نہ آپ کی بھاری برکم جیب اس کا دل نہیں دل تو سچے نسوارت روپ میں جیت سکتے ہیں جو یوہ اس وقت ہمیں گھر پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں جو ایک گل فرینڈ کی کامنا رکھتے ہیں انہیں کیا سٹی کو پائے اپنانے چاہیے ہیں گل فرینڈ کی کامنا رکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی گل فرینڈ ہو اور آپ کو بھی بہت پیار کرے اور سچ میں بہت ساری لڑکیاں آپ کے آگے سے ہو کے نکل جاتے ہیں کوئی لائن نہیں مار پاتی اور بڑے پریشان ہوتے ہیں سامنے والے پر چار گل فرینڈ ہیں تو ایک بھی نہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ اور ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایکٹنگ وہ بھی کافی خراب ہوتا ہے سامنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کتنا ٹرائے کرنے ہیں کتنا کتنے پانی میں ہیں اور دل میں کیا چاہتے ہیں تو اور ٹاک جتنا بھی ہوتا ہے وہ آج بھی کو ڈبو دیتا ہے سب سے بڑی باقات کہ سینسیبل نا بہت ہی سینسیبل بیہیوئر اور سینسیبل پیکٹل پیکٹیکل ہونہ مطلب وہاں واقعے میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری لرکیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں جو کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں یا جو بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کا جو ٹریک ہوتا ہے چیوز کرنے کا لائپ پارٹنر یا بائی فرنڈ کا سب کا پیمانہ بہت الگ لگ ہو ڈبو جی ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں نمسکار نمسکار سر نمسکار جی کیا جانا چاہتے ہیں سب سے پہلا تو یہ بتائیے